سلام علیکم دوستو میرے نمہ محمد جنلیت خان ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئرہ اور لائک لازمی سے کریں شکریہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بار پھر سے کچھ پیرانورمل اور افسوسناک تصویریں دکھاؤں گا جو آپ کو حیران کر دیں گی دوستو امریکہ کی سٹیٹ ایلنوئی میں ایک قبرستان ہے اس کا نام بیچلرز گروو ہے اس جگہ کے حوالے سے طرح طرح کی عجیب باتیں مشہور ہیں لوگ اس جگہ کو ہانٹڈ کہتے ہیں 1991 میں یہاں کچھ پیرانورمل انویسٹیگیٹرز جنات کے بارے میں ریسرچ کرنے آئے تھے ان لوگوں نے اسی دوران کئی تصویریں بھی لی انہی میں سے ایک تصویر یہ ہے دوستو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک قبر کے اوپر ایک سفید سرنگ کی عورت بیٹھی ہوئی ہے تصویر لیتے ہوئے وہاں کوئی موجود نہیں تھا یہ عورت کہاں سے اس قبر پر آگئی اس کی حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے لیکن یہ پرسرار تصویر کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو ایانو تکوماسو ایک انیس سال کی لڑکی تھی یہ جپان میں رہ دی تھی دوہزار گیارہ میں یہ کینیڈا میں موجود تھی اور نیاگرہ فالس کو دیکھنے کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی اسی وقت دو میان بیوی بھی وہاں موجود تھے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو لال کپڑوں میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے یہ لڑکی آیانو تکوماسو ہی ہے یہ تصویر لینے کے کچھ سیکنڈز کے بعد ہی آیانو نیاگرہ فالس کے اندر گر گئی تھی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی بلکل ایچ پر کھڑی ہوئی ہے ان نیا بیوی کی اس تصویر میں آیانو کے آخری لمحات کیپچر ہو گئے تھے اس لڑکی کی لاش کئی دنوں کے بعد جا کر ملی تھی دوستو انگلینڈ میں ایک علاقہ ہے جس کا نام نورفوک ہے اس علاقے میں ایک دو سو اسی سال پرانا گھر موجود ہے اس گھر کا نام رینم ہال ہے اس گھر کو انگلینڈ کا سب سے خوفناک گھر کہا جاتا ہے اگر آپ اس گھر کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹس کر کر ضرور بتائیں بہرحال انیس سو چھتیس میں اس گھر کی مختلف تصویریں لی گئی تھی اس گھر کی سیڑیوں کی یہ ایک تصویر بہت مشہور ہو گئی تھی تصویر میں ایک سفید سی چیز نظر آ رہی ہے جیسے کوئی عورت وہاں کھڑی ہوئی ہو اس کو براؤن لیڈی آف رینم ہال کہا جاتا ہے اس عورت کو اس گھر میں کئی لوگوں نے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے بہرحال اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ تصویر کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو یہ مشہور تصویر یوٹیوب پر پوست کی گئی تھی نہا رہا تھا اس کی ماں نے اس کی یہ تصویر لی تھی تصویر لینے کے ساتھ ہی اس کی ماں نے خوفزادہ ہو کر اس کو پول سے نکلنے کا کہا کیونکہ پول میں اس کے پیچھے پانی میں ایک چہرہ نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھی اس لڑکے کے مطابق اس وقت اس گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا یہ چیز ان کو پھر کبھی نظر نہیں آئی لیکن یہ تصویر اس نے انٹرنیٹ پر پوست کر دی تھی جو کافی مشہور ہو گئی تھی دوستو اس تصویر میں آپ کو ایک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس آدمی کا نام گونزالو کبیرو ہے یہ تصویر پندرہ آگز انیس سو اٹھانوے کو لی گئی تھی اور اس وقت دوپہر کے تین بج رہے تھے یہ تصویر آئرلنڈ کے ایک ٹاؤن اوماک کی ہے لیکن دوستو یہ کوئی معمولی تصویر نہیں ہے تصویر میں ان باپ بیٹی کے پیچھے ایک لال گاڑی نظر آ رہی ہے یہ تصویر لینے کے کچھ منٹس کے بعد ہی یہ گاڑی بلاسٹ کر گئی تھی دراصل اس گاڑی میں ایک بوم فٹ کیا گیا تھا اس بلاسٹ میں انتیس لوگ مارے گئے تھے اور تین سو لوگ زخمی ہو گئے تھے یہ باپ بیٹی خوش قسمتی سے بچ گئے تھے لیکن یہ تصویر کافی مشہور ہو گئی تھی اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں تابوئ اونا فارم کی انگلینڈ میں ایک فارم ہے جس کا نام ٹیون بری فارم ہے یہ انگلینڈ کے ایک گاؤں ٹیون میں موجود ہے یہ تصویر دوہزار آٹھ میں فوٹوگرفر نیل سینڈ بیک نے لی تھی دراصل اس فارم پر ایک شادی ہونی تھی اور یہ فوٹوگرفر اسی لیے اس فارم کی تصویریں لے رہا تھا لیکن اس ایک تصویر میں ایک عجیب چیز نوٹس کی گئی اگر آپ ہر سے دیکھیں تو تصویر میں ایک سفید سے رنگ کا بچہ کیمرہ کو گھورتا ہوا نظر آ رہا ہے اس فارم پر نہ تو کوئی موجود تھا اور نہ ہی یہ کوئی انسان لگ رہا ہے اس بچے کا راست تو آج تک سامنے نہیں آ سکا لیکن بہرحال یہ عجیب تصویر کافی مشہور ہوئی تھی موسیقی